ایک اور ریسیپی آپ کے لیے اور یہ بہت ٹیسٹی اور بنانے میں بہت آسان جس میں ہم گھر کے مسالوں کے ساتھ اسے بنائیں گے جو پرفیکٹ تو بنے گی ہی ساتھ ہی ساتھ کھانے میں رہے گی بہت ہی ٹیسٹی تو چلیے بناتے ہیں اس کی ریسیپی تو سب سے پہلے ایک ٹیسپون اکھا دنیا ہاف ٹیسپون زیرہ دو چھٹے دالچینی کی تکڑے دو لانگ پانچ چھے کالی میچ اور یہ میں نے لے لی ہے کشمیری لال مش لگ بک چھے ہمیں اسے اچھے سے بھ بھن لیتے ہیں اور میڈیم فلیم پر ہمیں اسے بھننا ہے تاکہ یہ جلینا اور یہ دیکھ اس طرح سے جب ہلکا سا کلر ڈارک ہو جائے گا تب ہم اسے نکال لیں گے اور تھنڈا کر کر ہمیں اس طرح سے پیس لینا ہے اور پاوڈر کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے یہ ہاف کیجی چکن تو یہاں پر یہ میں نے سارے ٹانگ کی تنگڑی کے پیس اس لیے ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اسے کڈ بھی لگا لیا ہے اور واش کر دیا تھا ساف کر کے اس میں ایک چمچ اد ڈال دینا ہے نمک ہم اس میں ایڈ کر دینا ہے سواد کے نسار اور آدھا نیمبو کا رس بھی ہمیں اس میں ڈالنا ہے بہت ہی ٹیسٹیز آئیے جو گھر کا مسالہ ہم نے پیس کر اسے بنایا ہے اس کا بہت لا جواب ٹیسٹ اب چکن میں آنے والا ہے تو چلیے اب یہ اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ہلکا سا ہمیں اس میں پانی بھی ڈالنا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے وہ چکن کے اندر تک جائے اور اچھے سے کوٹنگ جو ہے وہ مسالے کی چکن کے اوپر آ جائے تو چلیے ملا دیتے ہیں اور اس میں میں تھوڑی سی کشمیری لالمچی پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں ہلکا سا کلر بھی آ جائے کہ ہم نے جو پیسہ تھا اس سے زیادہ کلر نہیں آیا تھا تو میں نے اس میں لگ بگ ہادہ چمچ ڈال دیا ہے لالمچ پاوڈر اور آدے گھنٹے تک میرینیٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں پین گرم کرنے رگ دیں گے اس میں دو چمچ تیل گرم کر لینا ہے اور یہ دیکھ یہ لسن کی کلیا ہم نے اس طرح سے صرف کرش کیا ہے اسے مطلب ٹ پیسہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دو ہری میچ بھی اس سے کٹی ہوئی اور دس سے بارہ کڑی پتہ اور ایک سوکھی لال مچ ہمیں اس میں ڈالنا ہے اب تیل میں ہمیں اچھا سا اس میں فلیور جو ہے وہ ریلیز کرا دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالنی ہے پیاز تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سا اس کی پیاز ڈال دی ہے اور پیاز کو اب ہم یہاں پر بھونیں گے جب تک کہ پیاز جو ہے وہ گولڈن کلر کی نہیں ہو جاتی تو چلیے ہم پیاز کو یہاں پر گولڈن کلر آنے تک ب رکھا ہوا تھا آپ زیادہ دیر تک بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں تیسٹ اور اچھائے گا تو یہاں پر سارے پیسے ہم نے ڈال دیا ہے سارا مسالہ بھی چلیے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور مسالے کا ہی پانی کا ہم استعمال بھی کریں گے تو اسے پہلے ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے سارے مسالوں کی اور یہ جائے گا اب اس میں مسالے کا ہی بچاوا پانی تو لگ بگ ہم آدھ پہ گلاس جتنا اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے ہمارا ٹینڈر ہو کیونکہ ہم اسے ابھی پکائیں گے لو فلیم پر لگ بگ 20 سے 25 منٹ کے لیے تاکہ چکن بہت اچھے سے گل جائے کیونکہ ٹانگ کے جو پیسے سوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ گلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو 20 سے 25 منٹ تک آپ کو اسے پکا لینا ہے اور یہ ریکیا ہو گیا ہے ٹوٹل 20 منٹ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے وہ اچھے سے گ گل گیا ہے اور موسٹ جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے کیونکہ چکن کا بھی پانی ریلیز ہوا تھا بیچ بچ میں آپ چیک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کی جو مسالہ ہے وہ نیچے لگے نا اور یہ اب میں نے اچھے سے بھون لیا دیکھیں تیل ریلیز ہونے تک مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین سا اس کا ریڈی ہوا ہے تو چلے اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے ہمیں ڈال دینا ہے اس میں کڑھی پتہ اور اوپر سے کٹا ہوا ہرا دھنیا جو ہم نے اس میں پھیس کر ڈالا تھا لسن کی کلیاں جو پیس کر بھون کر مسالے ڈالے تھے اس کا ٹیسٹ اس چکن میں بہت لا جواب آتا ہے اور یہ ہم نے اوپر سے کڑھی پتہ اور ہرا دھنیا ڈال کر پھر سے ملا دیا اور یہ ہمارا بہترین سا چکن فرائے بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے گرما گرم سرف کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے ہی آسانی سے یہ چکن بن کر تیار ہو گیا اور کھانے میں یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تو آپ اسے سرف کیجئے گا روٹی پراتے کے ساتھ اور آپ کو یا ڈائرک آپ اسے سرف کر سکتے ہیں مسالے دار سا چکن فرائیے اور ریسپی آج کی ہماری آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا بہت ہی گرم ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہوں ہلکا سا اور یہ گرم ہے ابھی یہ دیکھیں اندر تک کتنا سا چکن اچھے سے پک گیا ہے اور پورا مسالہ جو ہے وہ ان اندر تک گیا ہے ایسی بھی اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا